اسلام علیکم ناظرین میں صدباس پرٹ ایڈوکیٹ ہائی کوٹ حاضر حدمت ہوں کچھ قانونی انفرمیشن کے ساتھ جو شاید آپ کے قانونی علم کے اندر اضافہ کر سکتی ہے ناظرین آج ہم گفتگو کرنے جائیں گے کہ جب بھی آپ کوئی سیول مقدمہ فائل کرتے ہیں تو اس کے اندر مختلف سٹیجز ہوتی ہیں جس کے اوپر پہلے میں ویلوگ کر چکا ہوں لیکن ایک سٹیجز ہوتی ہے کہ کوٹ کنسائز کرتے ہیں ان چیزوں کے کہ ایشو ہے کیا پارٹیز کے درمیان پارٹی کے درمیان میں جو اتنازع کی وجہ ہے وہ ہے کیا کن چیزوں کو ثابت کرنا ہے ایشو کیا ہے کوٹ کن چیزوں کو دیکھے گا ایشو سے مراد یہ ہے کہ سوال وہ ہیں جو کوٹ نے ڈیسائیڈ کرنے ہے کیس کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ جناب ان سوالوں کے جواب مجھے کس طرح سے ملتے ہیں اس کی روشنی کے اندر عدالت جو ہے وہ کوئی فیصلہ سنائے گی اس کو کہتے ہیں ایشو اب ایشو جو ہے وہ اس کے متعلق ہمارا ذابطہ دیوانی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ آرڈر چودہ ہے اور رولز اس کے پانچ ساتھ ہیں لیکن آرڈر چودہ کے اندر یا آرڈر فورٹین کے اندر دو چار چیزیں جو ہے وہ ہم مہارے سمجھنے کے لیے ضروری ہیں ایک تو یہ ہے کہ ایشو دو طرح کے ہو سکتے ہیں فیکچول یعنی اے نے بی کے ساتھ فلان طریق کو اتنے پیسوں کے عوض معایدہ کیا یہ ایک فیکچول چیز ہے یعنی حقائق پہ مبنی ہے ایک جو ہے وہ فیکٹ ہے جس کو کسی بھی پارٹی نے ثابت کرنے دوسری سائٹ پہ جو ایشو ہوتے ہیں وہ لیگل ایشو ہوتے ہیں مثال کے طور پہ اے نے بھی کے علام مقدمہ فائل کیا لیکن وہ مدد گزرنے کے بعد کیا قانون کے اندر اگر اس دعوے کو فائل کرنے کی مدد جو ہے وہ تین سال سی تھی تو وہ اے نے چار سال کے بعد فائل کیا پانچ سال کے فائل کیا اب اگر اس نے لیٹ فائل کیا تو کوٹ اس کے اوپر بھی ایشو فریم کرے گی آج جو پٹیکلر سوال آیا ہے وہ یہ آیا کہ جناب آج ایشو اگر کوئی کوٹ مس کر جائے یا ایشو کوئی اضافی بنا لی یا ایشو ایسا جس کے اوپر کوئی کہہ لیں کہ ٹھیک نہیں بنایا اس کو امنڈ کروانا ضروری ہے تو پھر ایس ای لائر یا ایس ای سٹوڈنٹ اف لاؤ ہمارے ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ ہمارا جو رول ہے جو آرڈر ہے آرڈر فورٹین آ جو ہے وہ رول ہے اس کے متعلق جو ذابطہ دیوانی کے متعلق اس کے ذریعے ہمیں اپلیکیشن فائل کرنی ہے مثال کے طور پہ ابھی ریسنلی ہمارے پاس ایک کیس آیا اس کے اندر اے نے دعویٰ کیا بی کیا کہ میں نے اتنے پیسے ان سے لینے ہیں ہم نے بطورے ریپریزنٹیٹیو اور لائر او بی کوٹ کو سممٹ کیا کہ یہ دعویٰ ٹائم بار ہے یعنی ٹائم بار سے مراد یہ ہے کہ زائد المیاد ہے اس کے اندر تین سال کے اندر دعویٰ فائل ہونا چاہیے تھا تا ہم انہوں نے چار یا پانچ سال کے بعد کیا ہے کوٹ نے اس چیز کو سرفے نظر کیا اور ایشو فریم نہیں کیا اب اگر آپ ایشو فریم نہیں ہوتا یہ اسی طرح سے دعویٰ چلتا رہتا ہے کوٹ کوئی ڈسین دے دیتا ہے تو اس صورت کے اندر یہ چیز باتیں یہاں جو ہے وہ آ سکتی ہے اوڈجیکشنیبل اگینس دب ہی کہ بھائی آپ نے اوڈجیکشن ٹائم لی کیوں نہیں کیا لہٰذا جو کنکلوڈ کرنے کی بات ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی ایز ای لائر آپ پریزنٹ ہوں یا ایز ای پارٹی آپ ہوں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کوٹ نے کون کون سے سوال نامے بنائے ہیں اور آیا اس کے اندر وہ سوال نامہ موجود ہیں جو آپ کو فیور کر رہے ہیں اگر نہیں کر رہا تو پھر کیا ریمیڈی وہ آرڈر چودہ رول پانچ ہے غالباً اس کے تحت آپ ایک اپلیکیشن فائل کرتے ہیں تو دا کنسرن ٹرائل کوٹ کے جناب اس کے اندر یہ اضافی ایشو فریم کیا جائے ضروری ہے کہ کوٹ اس کو دیکھتا ہے کوٹ اس کو دیکھتے ہوئے پھر اضافی ایشو فریم کر دیتا ہے ایک چیز جو سٹوڈنٹ اف لاؤ ہمیں جاننا ضروری وہ یہ بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات اونس و پروف یعنی یہ ایشو یہ سوال نامہ کس نے ثابت کرنا ہے وہ اس کے اندر درج ہوتا ہے اور یہ غلط بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات جو ہے وہ اب بارے ثبوت جو ہے وہ مدہی پہ آنا چاہیے وہ مدہ لہے پہ رکھ دیا جاتا ہے یا مدہ لہے پہ آنا چاہیے مدہی پہ رکھ دیا جاتا ہے اس صورت کے اندر بھی آپ اسی آرڈر کو اسی رولز کو استعمال کرتے ہوئے جو آرڈر چودہ ہے رول فائف ہے اس کے مطابق آپ ایک اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں کوٹ دوسری پارٹی سے اس کا جواب طلب کرے گا اور جواب طلب کرنے کے بعد اس نتیجے پہ مہنچے گا کہ اس اسیشو کے اندر امینڈمنٹ کرنی چاہیے اس اسیشو کے اندر اضافی اسیشو لانا چاہیے یا اس اسیشو کو ڈیلیٹ کر دینا چاہیے جو بھی آپ کی کنٹیشن ہو وہ آپ سممیٹ کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے قابل ذکر یہ ہے کہ اسیشو دو طرح کے ہو سکتے ہیں فیکچول اور لیگل جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تو ایک جو اس کے اندر آرڈر کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ اگر فیکچول ڈیشو سے پہلے لیگل ڈیشو کوٹ سمجھے کہ وہ آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر دیکھ لے کیس ٹائم بار ہے تو مقدمے کو فیکچول ڈیشو جانے سے پہلے لیگل ڈیشو کو جو ہے وہ فریم کر لیا جائے اور اس کو پہلے ڈیسائیڈ کر لیا جائے تاکہ آپ کا وقت بچ سکے لیکن اس کے اوپر باہر ججمنٹ آ چکی ہے اور کوٹ اب کرتا یہ ہے کہ لیگل اور فیکچول ڈیشوز دونوں کو اکٹھا ہی رکھ کر معاملے کو آگے چلا جاتے ہیں آرڈر فورٹین کے اندر رولز کی ڈیفنیشن بھی دی گئی ہے رول کے بارے میں تفصیلی جو ہے وہ الیبوریشن موجود ہے ذابطہ ذابطہ جو ہے وہ ماف کیجئے گا ذابطہ دیوانی کے تحت آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر اپنی اصلاح بھی کر سکتے ہیں اپنے نالج کے اندر اضافہ بھی کر سکتے ہیں ناظرین اس امیت کے ساتھ کہ ہماری یہ کابش آپ کو پسند آئی ہوگی کسی نئی لیلوگ میں کسی نئی کانونی آئینی یا سیاسی گفتگو کے ساتھ حاضر ہوں گے چینل کو سبسرائب کر لیجے گا thank you very much